اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشیا بیگ اور ہمیشہ کی طرح مخاطب ہیں سر میر وائس کل جی کے یوٹیوب چینل سے آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورت حال پر جہاں ایک طرف مسلم لیک نون کا موقف ہے کہ نواز شریف لندن علاج کروانے کی گرد سے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ نواز شریف کو وطن واپس لے آئیں گے اور ادلیہ میں پیش کریں گے ہمارے سر سٹوڈیو میں موجود ہیں سر میر وائس کل جی صاحب ہم اس بارے میں سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر والب اسلام سر مجودہ حالات کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اتن واپس آ جائے گا یا کوئی اور ان کا پلان ہے دیکھیں اب جو حالات انڈکیٹرز ہوتے ہیں جو انڈکیٹرز آ رہے ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اگر نہیں آتے تو مجھے نہیں لگتا آگے پر یہ بچ پائے گا نون لیگ دو دڑوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس کے لئے وہ آئیں گی اور میرے خیال سے کچھ معاملات تے پا گئے ہیں جس کے وجہ سے آہ دوڑی دوڑی سی خبریں آ رہی ہیں جاتی عمرہ سے آہ کہ وہ واپس آ رہے ہیں آہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ آہ انڈرسٹیننگ کتنی بنتی ہے جو انڈرسٹیننگ اگر بن گئی اور اس کو کو کوئی گرین سگنل ملا آہ تو وہ آئیں گے آہ فیلال تو ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈکیشن مل رہی ہیں جس طرح سے وہ بول رہے ہیں اور جس طرح سے نون لیگ پریزنٹیشن ہو رہی ہے اسے لگ رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں ہم 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 نے سنا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بائنس ون فارمولا کے تحت پارٹی کی صدارت تو اب بھی اس طرح کی کوئی سیچویشن بننے کی امکان ہے دیکھیں شہباز شریف کے ایک بات تو مانے پڑے گی اس کو آفر بھی بھی تھی اور اس نے ڈینائی بھی کر دیا تھا بڑے بھائی کے لیے تو کہ ایک اچھی بات ہے اور اس میں ایک لویلٹی ہے مگر اگر ایک چیز اس میں ایک نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کو نواز شریف کے انڈر کام کرنا پڑے تو وہ ڈیفنیٹلی کریں گے اور خوشی سے کریں گے مگر اگر مریم نواز کے انڈر کام کرنا پڑا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں وہ کر پائیں گے یا وہ کریں گے تو ایڈیپینڈ کہ اب ڈیسیشن لینا ہے نواز شریف نے دیکھیں اگر پولٹیکل دیکھا جائے تو ان کا حقی بنتا ہے کافی ٹائم سے ہر دفعہ وہ پارٹی کی ساتھ ہے یا بھی جو ریسنٹلی نواز شریف پرائم منسٹر بنے میرا نہیں خیال جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بننا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اب بے شک اگر شہباز شریف بنتے تو سارا کچھ ہوتا نہیں جون کے ساتھ آپ انامہ والا کیسز باقی چیزیں ہوئیں تو ہوتی بھی نہ تو ان کو یہ چیزوں کے دیکھیں بین پارٹی لیڈر آپ کو دیکھنے چاہیے ان سب فیچر کو دیکھتے ہوئے تو ان کو خود اس ٹیم پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو شہباز شریف اگر خود اپائنٹ کر دیں تو ان کی پارٹی ایک جا رہے گی اور اگر مریم نواز کو پائنٹ کر دیا تو میرا نیشل کے نون لیگ ایک ساتھ کام کر سکے سر جس طرح کی حالات مسلم لیگ نون کے چال رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ دو گروپوں میں تقسیم ہو رہی ہے نہیں تقسیم تو ہے لیکن فیصل جو فیصل آباد سے ہیں وہاں پہ ان کی دو دنے ہیں لاور میں ان کی دو دنے ہیں ایک ان کے پارٹی ہیڈے کچھ کہہ رہے ہیں اسی سے دوسرا کچھ اور کہہ رہے ٹھیک ہیں مریم نواز کا لہجہ کچھ اور ہے شہباز شریف کا لہجہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے ہمزہ شہباز کچھ اور کہڑ رہے اور کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سب الگ الگ ہے تو دڑے تو ہیں اگر اس کو چھپایا بھی تو نہیں چھپ سکتے ہیں کیونکہ آئیف چیزیں چلتی ہیں اور میڈیا کے آج کل کے میڈیا دور میں اب کچھ ہی چھپا نہیں سکتا تو اس کے لیے مجھے دھڑے تو ہیں اب میں کہنا ہوں نہیں کہ سب سے زیادہ ایپورٹن چیز یہ کہ نواز شریف کیا ڈیسیجن لیتا ہے اگر وہ آ کے اور پارٹی کی قیادت شباز شریف کے ہاتھ میں دے کے اور پنجاب مریم نواز کے انڈر کر دیتے ہیں تو مگر اگر پارٹی کے ہیڈ مریم نواز کے ہاتھ آئے گئی تو میرا نہیں خیل کے شباز شریف سٹے کریں سر سابق وزیراعظم نواز شریف جو اگر وطن واپس آ جاتے ہیں تو یہ عمران خان کی پارٹی کے لیے کیوں خطرے ہیں کہہ سکتے ہیں خطرہ تو کہہ سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے تو انہوں نے آنے سے رہے کوئی ڈیل کچھ نہ کچھ بیک فوٹ پہ یا پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہیں گی تو پھر عمران خان صاحب کو بڑا مطاعت رہنا پڑے گا اور جس طرح کے ملک کے علات ہے اور جس طرح پیٹیا کے خود کے علات ہے تو اس ٹیم ان کو کاؤنٹر کرنا اور اس کو ٹیک آور کرنا بڑا آسان کام ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے منگائی کی وجہ سے اور جو انٹرنیشنل پالیسیز وغیرہ جو کچھ چل رہی ہیں اور جو ابھی آگئے ہیں پارٹی پی ٹی آئی کے اندر اس ٹیم ان کو کاؤنٹر کرنا بڑا آسان کام ہے تو اگر وہ نواز شریف آ جاتے ہیں تو ایک چیز وہ بار بار کیش کر رہے ہیں وہ چیز ختم کر دیں اور ان کے نونلی کے پاس ایج مل جائے گا کہ جو ان کے اوپر ہے کہ وہ باگ گئے ہیں اور نہیں آ رہے ہیں وغیرہ وہ ان چیزوں سے باہر آکے پھر فرنٹ فٹ پہ کھیلے گئے تو دیفنیلٹی پھر ان کے علیے ایک خطرے کی علامت تو ہے سر کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کی آئی ہے کہ نواز شریف مطلب کس ایک سپیسیفک ٹائم ہے اس تک آ جائیں گے یا کچھ بھی اس طرح کا دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ جتنی بھی آتی ہیں یہ معنی نہیں رہتی اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ آئیں گے اگر ڈیل نہیں ہوتی جب تک ڈیل نہیں ہوتی تو مہرانی خلق کے نواز شریف پائیں گی ٹائم فریم کا ہاں گورنمنٹ آگے پیچھے کر سکتی مگر وہ عدالت ہے پہلے بھی ٹائم فریم دے چکی ہیں اور اس کو آگے بڑھا چکی ہیں پھر ٹائم فریم دیں گے پھر آگے بڑھا دیں گے ایک ایس تائیس تائیس سال چلتے رہتے ہیں تو یہ ٹائم فریم بھی ریسے گی دس دن کا دے دیا تو بیس دن اپور دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم شو کا اقتدام کرتے ہیں انشاءاللہ اسے شو میں کسی نئے ٹاپک پر بات چیت کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ